ہم آپ کو اور آپ ہمیں جان جائیں گے روبرو 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 نمسکار ایڈکو روبرو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو چھتیس سال تک بطور ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ کام کرنے کے بعد پولٹیکس مہترے پر کامیاب پولٹیشن نہیں بن پائے لیکن اپنی راجنیتک پہنچ کے کارن راجپال بننے میں سفل ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ یہ ساتھ جس بھی اسٹیٹ میں رہے وہیں ان کی کارشیلی کو لے کر بیواد ہوگا اور ان پر اپنے پد کے جریے راجنیت کرنے کے آروپ لگے حالی میں ایک بڑے اسٹیٹ کا گورنر بنائے جانے کے بعد یہ جناب ایک بار پھر سورکھیوں میں چھائے ہوئے ہیں تو آئیے ملتے ہیں فارمر فارن سیکریٹری اور اتر پردیش کے نئے راجپال ہج ایکسلینسی رومیش بھنڈاری سے گورنر کے روپ میں اپنے اب تک کے کاریکال میں کافی ویوادہ سپد رہے رومیش بھنڈاری ایک سکسیسفل ڈپلومیٹ مانے جاتے ہیں بھارتیہ ویدیش سیوہ میں نوکری کے دنوں میں اپنی ڈپلومیٹک ابلیٹیز اور ویعاپک سمپرکوں کے کارن انہوں نے کئی اُلیخنییں سبھلتائیں تو حاصل کی لیکن ویوادہ سپد چخصیتوں سے اپنے رشتوں کے کارن وہ اکثر آلوچناوں کے شکار ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا ہمیشہ کانگریس کے ہیت میں استعمال کیا اور یہی کارن ہے کہ اندرہ گاندھی سے لے کر پی وی نرسی ماراؤ تک کانگریس کے ہر آلہ کمان سے ان کے نزدیکی رشتے رہے راجیو گاندھی کے سمیں میں کانگریس جوائن کرنے والے شریبھانڈاری کا نام سکیمز، کانٹروورسیز اور مینپولیشنز کے کئی ماملوں سے جوڑا گیا اور وہ دلی، تریپورا اور گوہ میں بطور راجیپال اپنی نشپکش تتہ غیر راجنیتک چھوی نہیں بنا سکے حال ہی میں جب دیوے گوڑا سرکار نے انہیں اتر پردیش کا راجیپال اپوائنٹ کیا تو یونائٹڈ فرنٹ میں شامل کچھ دلوں سہیت کئی پارٹیز نے ان کی مخالفت کی بہرحال تمام ویوادوں و آلوچناوں سے بے فکر شریبھانڈاری اتر پردیش میں فری اینڈ فیر اسیمبلی الیکشنز کے لیے ضروری محول بنانے کے دعوے کر رہے ہیں بھانڈاری جی اتر پردیش آنے سے پہلے آپ گوہ اور ترپورا میں گوڑنر تھے چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھیں وہ اتر پردیش ہندوستان کا سب سے بڑا راج ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں آ کے آپ مجھے تو یقین بھی نہیں ہو رہا کہ اتنی گمبیر ذمہ واری میرے کندوں پر سونپی گئی بھارت کے سب سے چھوٹے پردیش سے لے کے بھارت کے سب سے بڑے پردیش پر مجھے یہاں راج پار بن بن کر بھیج دیا آپ کو یہ اشریہ ہوگا کہ مجھے سوچنا پی ٹی آئی کے مادیم سے ملی تھی کسی نے مجھے فون بھی نہیں کی آپ کو پتا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن کہتے ہیں کہ ہوم مینسٹر اندرجیت گپتہ کو بلکل نہیں پتا چلا کہ کب آپ گورنر اپوائنٹ کی جا رہے ہیں یہ آپ کی جانکارے کی بات ہے اس سے میں کیا کہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی سی پی آئی نے کافی کرٹس جم کیا سی پی آئی ایم نے بھی کافی ہنگامہ کیا سمتہ پارٹی نے بی جے پی کے بھی کچھ لیڈرز نے آپ کے اپوائنمنٹ کو لے کر کافی تماشا کیا تو اس کی کیا بجے رہی یہ سب کیوں بروت کر لیتا آپ کے اپوائنمنٹ کا مجھے آپ سمجھ نہیں آتی کیوں بروت کرتے ہیں شاید ان کی منظوری نہ لئی ہوگی لیکن جو لیفٹ فرنٹ کی بات ہے مجھے آپ رنج ہوتا ہے کہ وہ کیوں میری مخافتت کر رہے ہیں میں آپ ہی سوشلسٹ ہوں اور ان کے دماغوں میں یہ غلط فہمی پڑ گئی کہ میں وہاں ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں جیپال الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتا جب آپ ترپورہ میں گورنر تھے تو لیفٹ فرنٹ کو اس بات کے یقین تھا اور بار بار اس بات کے الیگیشن لگا رہے تھے کہ آپ نے راج بھون کو کانگریس کی دفتر میں تبدیل کر دیا تھا یہ بھی بالکل بات غلط ہے راج بھون اپوزیشن کی لیڈر ضرور آئیں گے آخر کار اپوزیشن کے جو نیتا ہوتے ہیں اگر کوئی گلا ہو کوئی کام ہو تو راج بھون کے پاس آتے ہیں راج بھون سنتا ہے اور جو بھی کچھ اس کو بگیاپن ملتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ مکہ منتری کے پاس بھیج دیتا ہے میں نے بتایا بھی تھا مکہ منتری کو لہنے کہ آپ بنا وجہ آپ یہ شک رکھتے ہیں آج بھی لیفٹ فرنٹ کی لیڈرز کرسائز کر رہے ہیں وی پی سنگھ بھی خفا ہے اس بات سے کرمیز بھنداری گورنر بنا دیا گیا جبکہ وہ پرائیم منسٹر جب بنے تھے تو انہوں نے آپ کو دلی کے لیفٹنٹ گورنرشپ سے ہٹایا تھا اس کے باوجود دیو گوڑا ان سب کی کوئی نہیں سن رہے ہیں اور آپ کو روز بروز سپورٹ دیے جا رہے ہیں ایسا کون سا ہونر آپ میں ہے یا کیسے پٹایا آپ نے دیو گوڑا کو میں نے بالکل ہی پٹایا کسی کو بھی نہیں پٹایا دیو گوڑا جی کو تو میں کیول دو دفے ملا ہوں ایک دفے ملا تھا جب وہ آئے تھے گوہ ایک ہنٹے کے لیے باقی جب وہ پردہان منتری بن گئے تھے تو میں ان کو اپنی شک کامناہیں دے نہ گیا تھا ان کی سنگ دس پندرہ منٹ بیٹھا ہوں گا بس تو انہوں نے اپنا ہی کچھ چھانبین کی ہوگی لوگوں سے پوچھا ہوگا نہیں لیکن آپ نے جو نمبر ون ہر پارٹی میں اس کو پٹانے کی کوشش کی ہے جیسے یونیٹڈ فرنٹ میں آپ نے دیو گوڑا کو خوش کر کے رکھا ہوا ہے وہ سب کے ورود کے باوجود آپ کو نہیں ہٹاتے ہیں یا آپ کے خلاف کچھ نہیں بولتے بلکہ سپورٹ کرتے ہیں بی جے پی میں جب آپ نے دیکھا کہ بانکی لیڈر صاحب کی خلافت کر رہے ہیں تو اٹل ویہری باچپیو کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کہ آپ کی سوئرنگ ان میں بھی آ رہے ہیں اس کے بعد لگاتار آ رہے ہیں 15 اگرس کا جو پروگرام تھا اس میں بھی وہ شامل ہوئے آپ کے ساتھ نبیشواس کرو میرا میں کچھ نہیں کرتا میں تو کیول جب مجھے کوئی ذمہواری سوامپی جاتی ہے پورا دل لگا کے میں اس ذمہواری کو نبھاتا ہوں اور اگر دیو گوڑا جی مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو کام کے کارنی کرتے ہیں اگر میں ان کے حت میں کام نہیں کر رہا تو کل کہیں کہ بھئی آپ کافی ہو گیا میں نے پریورتن کرنا آپ کی پی آر ایکسرسائج کچھ جیدہ اچھی ہے کیونکہ ملائم سنگھ بھی شروع میں آپ سے خفا تھے لیکن انہیں بھی آپ نے خوش کر لیا کاسی رام بھی آپ پہ خوش ہیں نہیں اس پردیش کی جو حالت ہے جس نیتہ پہ ملائم سنگھ خوش ہیں اس پہ کاسی رام خوش نہیں ہے اس پہ کاسی رام خوش اس پہ ملائم سنگھ خوش نہیں لیکن آپ پہ دونوں خوش ہیں شاید جو میرا تجربہ رہا ہے وردیش منترالہ میں ڈپلومیسی میں اسی کا کوئی لاب اٹھ رہا ہوگا کچھ کر سکتا ہوں آخر کار پبلک ریلیشنز تو وہ ہوتی ہی ہے نا میں کسی کے ساتھ کوئی ورود نہیں کرتا جہاں بھی ہو سکتا ہے میں مدد کرتا ہوں چالیس سال سے جو آپ نے ڈپلومیسی سیکھی تھی آج اس کا استعمال یو پی میں کر رہے ہیں آپ دیکھئے آپ لاب یو پی کو مل رہا ہے کہ نہیں دیش کو مل رہا ہی نہیں یہ تو آپ لوگ ہی فیصلہ کر پائیں گے میں تو اپنی طرح سے پوری پریاس کر رہا ہوں تو آپ دیو گوڑا کو بھی خوش کر رہے ہیں ملائم سے کو بھی خوش کر لے رہے ہیں کانگریسی بھی خوش ہیں کاسیرام بھی خوش ہیں لیکن لیفٹ فرنٹ والوں کو کچھ نہ کچھ پرووک کرتے رہتے ہیں نہیں میں نہیں پرووک کرتا وہ شاید پرووک ہو جاتے ہیں وہ اس سے میں شما مانتا ہوں کیا میں کہہ سکتا ہوں دیو گوڑا کو پولٹکلی مجبوط کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں کیونکہ ویسٹ یو پی میں اب تک کی جو سب سے بڑی ریلی ان کی ہوئی وہ آپ نے آگنائج کی تھی اور خاص طور سے ٹکیت کی جرگی جس ٹکیت کو آپ نے کافی سال سے پٹا کے رکھا ہوا ہے اب یہ بھی آپ سوال پوچھئے کہ تکایت میرے پاس کیوں آئے میں تو کسان نہیں ہوں میں تو گاؤں میں رہنے والی نہیں ہوں وہ بھی میرے دروازے پہ آتا ہے فریاد لے کر آتا ہے میں اس کے لیے کام کرنے کی پوری پریاس کرتا ہوں اور کسانوں نے یہی دیکھا کہ میرے گھر جب آتے تھے اور اس وقت میرے پاس کوئی پد بھی نہیں تھا میں پوری کوشش کرتا تھا کسانوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تو ایسے ہمارا کوئی ایک سنبند بن گیا اب کیا پردھان منطری کر رہے ہیں تکایت کے ساتھ وہ تو پردھان منطری اور تکایت چانے میرا ایک ہی اس میں یوگدان رہا تھا پارٹی کے لیڈر ہے ٹکایت ہمیسہ ان کے لیے مسئبت بنے رہے راجیو گندی کے جمانے میں آپ کو یاد ایک انہوں نے انڈیا گیٹ میں پورا ڈیرہ ڈال دیا تھا سارے کسانوں کو لے کر اور ریلی تک نہیں کانگریس کر پائی تھی وینو شفٹ کرنا پڑا تھا نرسیمہ راہو کے جمانے میں آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ نرسیمہ راہو کو ٹکایت سے ریلی آیا وجہت کروا کے اس میں لے جانا اور کانگریس کو سپورٹ دلانا ہے کسانوں کا یہ دیو گوڑا سے ایسا کیا خاصا پریم آپ کو ہے کہ دیو گوڑا کو آپ لے گئے اور کسان نے تا وہاں بنوایا ٹکایت کی ریلی میں نہیں یہ بات غلط ہے جب نرسیمہ راہو جی پردان منطری تھے تو میں نے بہت کوشش کی تھی ان لوگوں کے سنبند بنانے میں وہ ملنے گئے بھی تھے باتچیت شروع بھی ہو گئی تھی پھر میں اس وقت ترپورا کا راج پال تھا تو میں کچھ کرنی پاتا دوسرے لوگوں نے کی ہوگی ناکامیاب رہے سفل نہیں ہوئے یہاں میں نے تو کچھ کیا رہی تھا خاص یہ تو چاہتے تھے دیو گوڑا جی کہ کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا تکایت کو جانتے ہو میں نے کہا ہاں تو کہنا میرے پاس بھجوا دیجئے تو میں نے تکایت سا بس میں نے تو یہ ہی کیا اور تو کچھ میں نے کیا ہی نہیں جب بی جے پی کے کچھ نیتا ٹرانسفر پوسٹنگ سے بھی کافی ناراج انہوں نے بیان بھی دیا کہ یو پی میں پھر سے ٹرانسفر انڈسٹری بن رہی ہے اور کئی ایسے گلت ٹرانسفر ہوئے اور خاص طور سے ملائم سنگھ اور کانگریس کے کہنے پر ٹرانسفر کیے گئے نہیں یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے عدیق طرح سارے جو ٹرانسفرز ہوئے ہیں ان کے کوئی کارن تھے ٹھیک افسر ٹھیک جگہ پہ کسی کے ساتھ گلا کسی کے ساتھ کوئی آلوپ تھے الیگیشنز تھے کنینوں اپنی ٹرم کمپیٹ کر لیے تھے تو اس لئے پریورتن ہوا ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں تو بڑی بدنامی ہو گئی کہ وہ راجنیت کے کارنوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کیے کرائے جا رہے ہیں یہ ٹیسٹ تھا اس پر وہ کھرے اتر سکتے تھے اب شاید اوپوزیشن میں ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر سبتے میں آ جائیں تو شاید ان کا بھی بچار بدل جائیں انہوں نے آتے ہی ٹرانسفر کو ایک ادیوگ پھر بنا دیا اتر پردیش میں گورنر کا سوال کہاں اٹھتا ہے جو جمعہ جمعہ ایک ہفتے کے لیے آئے اور ٹرانسفر کرنے لگے تمام دنیا بر کے ٹرانسفر کیے وہ بھی ایک وشیس ویکتی کے کہنے پر انہوں نے تمام کیا ہے انہوں نے بائیس جلو میں اس طرح سے ایس پی اور کلیکٹرز کی تیجنان تھی کیا تاکہ وہاں پر اوفیشل ویو میں رگنگ کرائے جا سکے انہوں نے مجھے کہا تھا کسی کا تبادلہ نہیں ہونا اب بات نہیں میں نے سنی ناراض ہو گئے اب کس کا تبادلہ تھا ان کا ان کے سن کیا سنبند تھا وہ آپ ہی تحقیقات کر لیجے میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور کارن تھے نہیں ماننے کا میں دباؤ کے نیچے نہیں آتا دھمکی نہیں سہتا کتھے مجھے نوکری چھوڑنی پڑ جائے یہ انہوں نے جو کہا غلط کہا ہے انہوں نے دباؤ میں ٹانسفر کیا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے ڈیفینس منسٹر کی دباؤ میں وہاں کا ٹانسفر کیا ہے سوال کہاں اٹھتا ہے گورنڈر کو کسی بھی ٹانسفر کرنے کا جبکہ کل پرسن اوٹر پردیش چناؤ میں جا رہا ہے جو بھی چیف منسٹر بنے گی یا بنے گا وہ اپنی آپ کر لے گا